السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گود لینے یعنی ایڈاپشن سے متعلق سوال آیا ہے اور اس میں مختلف سوالات ہیں جس کے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی بچے کو گود لینا چاہتا ہے تو شریعت میں اس کی کیا حصیت ہے تو دیکھیں جی تربیت پرورش اور کفالت وغیرہ کے لیے کسی دوسرے کے بچے کو گود لینا جائز ہے لیکن گود لیا ہوا بچہ مذہب اسلام میں کسی بھی حکم میں حقیقی اولاد کا درجہ نہیں رکھتا اس لیے گود لینے والے کا اس کے نام کے ساتھ بحیثیت باپ اپنا نام لگانا وراثت میں اس کا حق دار ہونا اور بالغ یا قریب البلوغ ہونے کے بعد مرد گود لینے والے مرد یا عورت کا اس سے پردہ شرعی نہ کرنا یہ درست نہیں ہے یعنی کیا کہنے کا مقصد ہے کہ جسے آپ گود لے رہے ہیں اسے اپنا لاس نیم نہم نہیں دے سکتے وہ وراثت کا بھی حق دار نہیں ہو سکتا اور اگر وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر پردے کے جو شرعی احکام ہیں وہ آئیں گے کیا مطلب کہ اگر لڑکا ہے تو گھر کے عورتوں کا پردہ ہے لڑکی ہے تو گھر کے مردوں کا پردہ ہے وہ شخص جس نے اس کی پرورش کی اب اس سے اس کا پردہ ہے آپ لاک کہتے پھریں کہ وہ باپ جیسا ہے قانون بنایا ہے اچھا اب اس کی ایک سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ڈیفریشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ کے ہاں یہ عرب میں خاص طور پر یہ بات تھی کہ وہ کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے اور اسے اپنا ہی بچہ بنا لیتے تھے اور اسے اپنا نام بھی دے دیتے تھے اور وراثت میں اس کا حق بھی ہوتا تھا تو حقیقی اور گود لیے میں ایک فرق کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو ڈیفرنشیٹ کیا ہے کہ تم کسی کو اپنے نصب میں داخل نہیں کر سکتے اس طرح تو اگر ایسے ہو کہ اگر کوئی سید گھرانا ہو اور وہ کسی بچے کو جو غیر سید ہو گود لے لے اور اس کو سید کا نام بھی دے دے تو آگے تو اس کی نصب اپنے آگے سید لگانا شروع کر دے گی اور اصل میں اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی خیانت ہوگی کتنا بڑا نصب پر جھوٹ ہوگا اسی طرح دوسرے خاندان ہیں صدیق اکبر کا خاندان ہے اسی طرح مولا علی کے دوسری بچوں کی اولادیں ہیں علوی ہیں مثال کے طور پر یا زیدی ہیں یا اور دوسرے ہیں تو اگر اسی طرح نصب یوں ہی لوگ کیری کرتے رہے تو پھر تو نصب کے تمام معاملہ خلط ملت ہو جائے گا نصب کی جو ایک اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور یہ حقیقی بچے کا درجہ نہیں لے سکتا اچھا باپ کہیں گے کہ بھل ہوگا ہاں ایک حل ہے اس کا کہ جس کو آپ گود لے رہے ہیں اگر اس کی عمر دو سال سے کم ہے تو اس کو یا تو وہ عورت خود دودھ پلا دے جو گودھ لے رہی ہے اگر وہ دودھ نہیں پلا سکتی دو سال سے کم کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کریں کہ اگر تو وہ لڑکا ہے تو اب بالک ہوگا تو اس عورت سے اس کا پردہ ہو جائے گا تو وہ کیا کر سکتی ہے ایک چیز کہ یا تو اسے اپنا بھانجہ بنا لے کیسے بھانجہ بنائے گی اپنی بہن کا دودھ پلا دے یا پھر اس کو یوں کر لے کہ وہ اس سے اس کا فپی رضائی فپی کا رشتہ ہو جائے کہ اپنی بھائی کی بیوی سے دودھ پلا دے تو اس کی رضائی فپی ہو گئی وہ وہ لڑکا جو ہے اس لڑکے کی وہ رضائی فپی ہو گئی اچھا اور اگر کوئی بچی گود لے رہے ہیں تو اب شوہر اپنی طرف سے اپنے رشتہ داروں میں ایسا کرے یا تو اپنے بہن کا دودھ پلا دے کہ وہ اس کی طرف سے اس کا وہ ہو جائے مامو ہو جائے رضائی مامو یا پھر اس کا رضائی چاچہ ہو جائے کہ اپنے بھائی کی بیوی سے دودھ پلوا دے یعنی یہ رضاعت کا کسی طرح اگر سلسلہ کہیں سے جڑ جائے تو پھر یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پردے والے احکام نہیں ہوں گے بلوغت پر ورنہ تو بالغ ہونے پر پردے کے احکام آ جائیں گے تو اگر مقصد ایک انسانی جان کی حفاظت ہے اور اس کی دینی پرورش کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے اور عظیم عجر و ثواب کا باعث ہے البتہ وہ کسی بھی حکم میں حقیقی اولاد کے زمین میں نہیں آ سکتا اچھا اگر وہ بچہ جسے آپ گود لے رہے ہیں اس کے آپ کو لاس نیم پتا ہے تو پھر آپ اس کے لاس نیم کے خانے میں لاس نیم جو اس کا ہے وہی لکھیں گے گارڈین شپ کے خانے میں آپ اپنا نام لکھ دیں اسکول وغیرہ کے جو فارمز ہوتے ہیں پھر داخلوں کے فارم میں کیا کریں تو اس طرح کے آپ دستاویزات بنائیں اس بچے کو پتا ہو کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے اور حقیقی ماں باپ کم نہیں پتا جن سے گود لےیا ہے یا پتا بھی ہے تو جو بھی ہے بہرحال اس کو آپ مختلف طریقے سے انڈیویجل کیسز کے بیسز پر ہینڈل کریں پر کسی کو اس طرح جھوٹ بول کے پالنا یہ تو جھوٹ ہے اس شخص کے ساتھ خدا نہ خاصتہ بڑے ہو کر اس پر یہ تیز منکشف ہو تو وہ تو بے پھر جائے گا سائیکلوجیکلی بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا وہ بچہ ایک دم سے آ اس کو بتا چلے گی میرے ماں باپ تو میرے ماں باپ ہی نہیں ہے میرے ماں باپ کوئی اور ہیں تو سوچیں اس وقت اس کے اوپر کیا گزرے گی تو بالکل ہنڈرڈنیٹی ڈگری سٹرن ہو سکتا ہے اس کا سائیکلوجیکل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو اسلام نے ان تمام دیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی بنیاد نہیں رکھی اچھا اگر وہ اس بچے کا لاس نیم نہیں پتا تو آپ گارڈین شپ کے تو آپ گارڈین شپ کے خانے میں اپنا نام لکھیں اس کو اپنا لاس نیم آپ نہیں دے سکتے گارڈین کے طور پر آپ آ جائیں اس کے تو اب جہا تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اپنا نام والد کی جگہ نہ لکھا تو سوسائیٹی میں وہ کیسے زندہ رہے گا کیونکہ سکول کے ایڈمیشن فارم ہیں یہ ہیں وہ ہیں اگر والد کی نام کی جگہ میں اپنا نام لکھ دوں تو کیا فرق پڑے گا وہ بچہ ایک ذہنی دباؤ سے بچ جائے گا دیکھیں جی سوسائیٹی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں پسے پشتا جا سکتے یہی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہی ٹیسٹ ہے وہ ایمان کا ہر ایک کے لیے الگ آزمائش ہے یہ اس شخص کے لیے آزمائش ہے تو اسی لیے اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سوسائیٹی کو آپ نے جواب نہیں دینا آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے تو اس لیے ہر چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جواب میں نے اللہ کو دیکھنا ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ آپ گناہگار ہوں اور آپ کی گرفت ہو تو شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ بچہ گود لے سکتے ہیں اور اگر شرعی حدود کی رعایت مشکل ہو تو کوئی بچہ گود نہ لیں آپ کسی یتیم کی کفالت کر دیں آپ اس کے خراجات اٹھا لیں آپ اس کی اس طرح پرورش کریں کہ معاملہ شرعی حدود کے اندر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ